ہم آج کی اپنی ریلی کو بھی ملتوی کر رہی ہیں ہم پوسپون کر رہی ہیں کل تک کے لیے کارکنان سے امنان خان صاحب کا پیغام ہے اور میں کنوے کر رہا ہوں آپ نے پورامن بھی رہنا ہے لیکن آپ نے موجود رہنا ہے کیونکہ اگر ان کا جو آج ان کا جو موقف ہے کہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہم دفعہ ایک سو چھتاریس لگا رہے ہیں تو آج ہم اس کو عزمہ لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ امران خان ریلی کی قیادت کریں گے اور زمان پاک سے ہم تاتہ دربار کی طرف ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ ایک پورامن ریلی کی اٹیمٹ اور کوشش کریں گے میں نے ابھی امران خان صاحب سے ملاقات کی ہے جو ساری صورتحال ہے میں نے ان کی خدمت میں پیش کی ہے ہم نے کل رات تیہ کیا تھا سینئر لیڈرشپ کے اجلاس میں کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے کیونکہ ہمیں راتی طلاق مل گئی تھی کہ نگران حکومت نے دفعہ ایک سو چوالیز کا نفاظ کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں رینجز کو ڈیپلائی کرنے کا ان کا ارادہ ہے اور پھر آپ نے نوٹیفیکشن دیکھ لیے کہ ایک دن کے لیے پی ایس ایل کے نام پر انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیز کا نفاظ کا اعلان کر دیا ہے اور رینجز کا نوٹیفیکشن بھی کر دیا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سارا ایک سو چوالیز کا نفاظ صرف اور صرف تحیل کے انصاف کے لیے ہے آج آپ کے علمے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایک انونشن کر رہی ہے وہاں دفعہ ایک سو چوالیز کا نفاظ لاغو نہیں ہوتا پورے پروٹوکول کے ساتھ چاہو جلال کے ساتھ وہ اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہی ہے اور تحیل کے انصاف ایس ای پولٹیکل پارٹی ایک پورمن ریلی جو کرنا چاہتی ہے زمان پاک سے داتا دربار تک اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت زمان پاک ہر طرف سے کنٹینرز میں گھرا ہوا ہے نہ کسی کو داخل ہونے دے رہے ہیں اور پورے راستے بند کر دئیے گئے ہیں یہ اعلان کے باوجود جو ہم نے کیا کہ ہم پورمن ہیں اور الیکشن شیڈیول کے بعد آج درخواستے جمع ہونی ہیں آج پہلا دن ہے جہاں نومینیشن پیپرز بھی داخل ہونے ہیں جب نومینیشن پیپرز داخل ہوتے ہیں تو یقیناً جو بھی کینیڈیٹ ہے اس کے ساتھ چار لوگ جاتے ہیں احتمام کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بھی دو دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کی خلابردی گینی جائے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو ایک طرف الیکشن پروسس پولٹیکل پروسس کے آغاز کا اشارہ مل گیا ہے اور دوسری طرف یہ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اس کے باوجود کہ ہم نے ہما قسم کی اشورس دی ہے کہ ہم پرمن رہیں گے ہمارے ساتھ یہ امتیازی اور نارواز سلوک برتا جا رہا ہے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کو لیچہ دکھانے کے لیے اس کی پرمن ریلی کو روکنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے ازمائے جا رہے ہیں ہم نے سوچ بچار کی ہے یہ چاہتے ہیں فساد ہم چاہتے ہیں انتخابات یہ چاہتے ہیں خون خرابہ ہم چاہتے ہیں پرمن ریلی ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو پچیس مئی کو جو کچھ ہوا پوری لاہور کی عوام نے دیکھا وہی سوچ اور وہی عملہ آج پھر لاہور میں تائنات کیا گیا ہے آٹھ مارچ کو جو کچھ ہوا پورے پاکستان نے دیکھا بالخصوص لاہوریوں نے دیکھا ہم نے سبر کا دامن نہیں چھوڑا گرفتاریاں ہوئیں وارٹر کینن کا استعمال ہوا لاتھی چارج ہوا زل شاہ شہید ہوئے اس کے باوجود ہم پر امن رہے آج پھر وہی بندوبست کیا گیا ہے کنٹینرز وارٹر کینن گنز انٹی رائیڈ فورس آن ٹاپ آف ڈاٹ رینجلز اب یہ چاہتے کیا ہیں کہ ہم مشتہل ہوں ہم ریٹیلی ایٹ کریں ہم باہر نکلیں اور یہ کاروائی کریں اور کچھ لاشیں گریں جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکیں کہ محول پگڑ گیا ہے الیکشنز نہیں ہو سکتے یا پی ایس ایل کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں خلل ڈالیں اور تحریک انصاف کو پر وہ الزام دھر دیں کہ انہوں نے اس ساری ایکٹیوٹی کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے آج آپ نے دیکھا لاہور میں میراتھون سائیکل ریلی یہ سب کچھ ہو رہے ہیں سیکیورٹی الیرڈ کے باوجود جو صرف ہم پر لاغو ہوتا ہے نہ سائیکل ریلی پر ہے نہ میراتھون پر ہے نہ پی ایس ایل پر ہے نہ مریم نواز پر ہے صرف انتیازی سلوک عمران خان تحریک انصاف تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ برتا جا رہا ہے اب ہم نے جوش سے نہیں خوش سے کام لینا ہے مجھے پتہ ہے کارکنان کی جذبات کا مجھے احساس ہے ان میں جو غم و غصے کی لہر ہیں مجھے اس کا پورا ادراک ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کے جال میں نہیں بھسنا ہم نے اس ٹرپ میں نہیں آنا جس ٹرپ کی طرف وہ ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب نے اس ساری صورتحال کا جازہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ درست کہہ رہے ہیں ان کی نیتیں صاف ہیں اور کوئی ڈراما نہیں ہے کوئی دھوکہ نہیں ہے کوئی اس میں کوئی چال نہیں ہے تو ہم ایک اور موقع دینا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آٹھ مارچ کو نقصان کو دیکھتے ہوئے ہم آج کی اپنی ریلی کو بھی ملتوی کر رہی ہیں ہم پوسپون کر رہی ہیں کل تک کے لیے کارکنان سے عمران خان صاحب کا پیغام ہے اور میں کرنے کر رہا ہوں آپ نے پورمان بھی رہنا ہے لیکن آپ نے موجود رہنا ہے کیونکہ اگر ان کا جو آج ان کا جو موقف ہے کہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہم دفعہ ایک سو چسالیس لگا رہے ہیں تو آج ہم اس کو اتماع لیتے ہیں اور کل انشاءاللہ عمران خان ریلی کی قیادت کریں گے اور زمان پاک سے ہم داتا دربار کی طرف ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ ایک پورمن ریلی کی اٹیمٹ اور کوشش کریں گے یہ حرکتیں جو ہیں در حقیقت سپریم پورٹ کے اس فیصلے کی نفی ہیں اس کو سیبٹ آج کر رہے ہیں اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں جس پہ کہ عدالت عظمہ نے کہ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیا اور تیس اپریل کی تاریخ کا صدق کے ساتھ مشاورت کے بعد اعلان کر دیا اور آج سے ترخواستے کی جو جو جمع ہونی ہے اس کا آغاز ہو گیا ہم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم پورمن لوگ ہیں ہم اس مٹی سے اس ملک سے محبت کرتے ہیں ہمیں پاکستانی ہر پاکستانی کی جان عزیز ہے پاکستان پاکستان تو پھر عمران خان کا حکم ہے اور میں حکم آپ کو پاسان کر رہا ہوں عمران خان کا حکم ہے پورمن رہنا ہے آج سے ریلی ہم نہیں کر رہے ریلی ہم کل تک ملتوی کر رہے ہیں آپ نے موجود رہنا ہے جو کافلے آ رہے ہیں بنجاب کے مختلف علاقوں سے ویلکم وہ اپنا سفر جاری رکھیں ہم منتشر ہو رہے ہیں فیلحال آج کے لیے اور رات کو پھر جمع ہوں گے کیمپس پھر لگیں گے محفل پھر سجے گی طرحانے چلتے رہیں گے جوش قائم رہے گا بلبلہ زندہ رہے گا نظریہ قائم ہے منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے اور ان کی ان کی جال میں نہیں بسنا شکریہ پولیس کو ہم نہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں پولیس کو پروک نہیں کر رہے ہیں پولیس پروک کروانا چاہ رہی ہے کیونکہ ان کو اشارہ ہے تصادم کا نگران تصادم چاہتے ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے میں پھر آپ کے ذریعے پوری میڈیا سن رہی ہے میں کارکنان سے کہوں گا آپ کو کوئی اگر مشتعل بھی کرے آپ نے ان کے جھانسے میں نہیں آنا آپ نے ان کے ٹریپ میں نہیں آنا آپ نے پورامن رہنا ہے اور انشاءاللہ کل ہم پورامن ریلی لگا لیں گے کانونی چارہ جوئی کا آغاز کیا گیا کانونی چارہ جوئی کانونی چارہ کانونی چارہ جوئی کا بھی آپ نے تمام کیا ہے ہائی پورٹ میں آپ کی درخواست ہے الیکشن پیچن میں آج اسلامباد میں پنجاب میں آپ گئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل تک کیا دفعہ ایک سو چوالیس ختم ہو جائے گی میں گزارش کروں گا نگران حکومت کو اور چیف فرنسل صاحب ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ایک دن کا ہے نفاظ ایک سو چوالیس کا ایک دن کا انہوں نے کہا ہے اگر وہ سچے ہیں تو فیل فور انہیں اس کال آف کے بعد دفعہ ایک سو چوالیس ہٹا لینا چاہیے کنٹینرز ہٹا لینے چاہیے اور لوگوں کو پرامن طریقے سے زمان پاک آنے دینا آنے دیں رکاوٹ نہ بنیں اس سے آپ کی نیت کا ایک واضح ثبوت بن جائے گا ہم نے اپنے ارادے کا عظم کا فیصلہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے اور اگر یہ نائنصافی کرتے ہیں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور عوام بھی دے رہا ہے امران خان کی ممکنہ گرفتاری کے بعد پارٹی کے فیصلہ کا قیال آپ کو دے دیا ہے دیکھئے بات سنیں سن لیجئے سن لیجئے میں جواب دیتا ہوں اب آپ کو سوال سمجھ گیا ہوں امران خان پارٹی کے چیئرمن تھے پارٹی کے چیئرمن ہے اور پارٹی کے چیئرمن رہیں گے انشاءاللہ ان کے جو پلانس ہیں ان کے پلانس پورے ہیں گرفتار کرنے کے ناہل کرنے کے ہم ان پلانس کا قانونی طریقے سے سیاسی طریقے سے مقابلہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ کرے گا ان کے پلانس ناکام ہوں گے چیئرمن کے بتا دے گے رینجرز کو دس دن کا ان کا نوٹیفیشن جاری ہوا ہے رینجرز کو دس دن کے لیے بجا نگران جو وزیر ہے وہ کہہ رہے گی آپ لوگ جب بھی باہر نکلیں گے ہم آپ کو روکیں گے عمر میر صاحب عرض یہ ہے بلکل نہیں انہوں نے آج کہا ہے دیکھئے اس وقت نگران سیٹ اپ کا ہیڈ کون ہے چیف ملسٹر چیف ملسٹر کا موسیم نکری صاحب کا جواز جو بتایا وہ بھی آپ نے سن لیا ہماری پٹیشن الیکشن کمیشن میں چلی گئی میں الیکشن کمیشن سے اور ہائی کورٹ سے جو گزارش کروں گا کہ فن فور ہماری پٹیشن کو سنا جائے اور اس کا فیصلہ سادر فرمائے جائے نگران سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ان پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ نگران حکومت پنجاب کو تنبی کریں ان کو ہدایت کریں کہ وہ معاملات نہ بگڑ لیں دیں بات غلط ہے چھے اپریل کا کوئی تعلق نہیں بنتا جب درخواستیں جمع ہونی شروع ہو گئی پولیٹیکل پروسس شروع ہو گیا پولیٹیکل ایکٹیوٹی شروع ہو گئی چھے اپریل کا تعلق آسے بنتا ہے غلط کہہ رہے ہیں وہ جس دن سے شیڈیول کے مطابق ترخواستوں کا ادراج شروع ہو گیا پولیٹیکل ایکٹیوٹی پر بابندی لگانا سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن ہے ترخواست موسیقی